نمشکار سلام جائے شیرام نمشکار میں ہوں دیبانجلی مہترا پاکستان کے پور تیز گیندواز شوئے بختر نے ہندو کھلاڑی دانش کنیریہ کے ساتھ ہندو ہونی کی وجہ سے ہوئے بھیدبھاو کا جب سے کھلاسہ کیا یہ مدہ بھارت اور پاکستان دونوں دیشوں میں گرماتا ہی جا رہا ہے ہندو ہونی کی وجہ سے پاک رکیٹ ٹیم میں پرتارنا جھیلنے والے دانش کنیریہ بھی اس مدہ پر اب کھل کر بولنے لگے شوئے بختر کا ساتھ ملنے کے بعد دانش کنیریہ اپنے ساتھ ہوئے بھیدبھاو پر بے خوف ہو کر بول رہے ہیں ایک ویڈیو میں دانش کنیریہ نے تو جیشری رام بول کر پاکستانیوں کو جم کر لطاڑا ہے دراصل پور پاکستانی کھلاڑی دانش کنیریہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہندو ہونے کی وجہ سے انہیں پاکستان میں کافی پرتارنا جھیلنی پڑے کنیریہ کے اس درد پر بیتے دنوں شوئے بختر نے بھی کھل کر بات کی اور یہاں تک کہا کہ ٹیم کے کچھ کھلاڑی دانش کنیریہ کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کر دیتے تھے کیونکہ وہ ہندو ہیں اکتر کے اس کھلاسے کے بعد شنیوار کو دانش کنیریہ نے کہا جنہوں نے ملک بیچا پاکستان نے ان کا سواگت کیا یوٹیوب پر پوسٹ اس ویڈیو کی شروعات میں کنیریہ کہتے ہیں نمشکار سلام جے شریران آپ نے جو پیار اور سپورٹ پچھلے دنوں مجھے دیا میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کنیریہ نے کہا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سستی شہرت یوٹیوب ویڈیو کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں تو انہیں یاد دلا دوں کہ میں نے نہیں بلکہ شوئے بختر نے کی تھی میں نے جس طریقے سے ان سب چیزوں کو جھیلا کبھی کسی بھی ستر پر کرکٹ کھیلتے ہوئے اسے کرکٹ کے آگے نہیں آنے دیا ہمیشہ اپنے کھیل پر ہی فوکس رکھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا آپ لوگ کیا چاہ رہے ہو آپ نے تو میرے ہاتھ پیر کاٹ دیا کرکٹ تو دور کی بات مجھے چینل پر کام دینا بند کر دیا جس چینل پر میں نے کام کیا اس کے لیے پیسے ابھی تک نہیں ملے دانش کنیریہ نے اشاروں اشاروں میں میچ فکسنگ کرنے والے تیز گینباز محمد آمیر پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا فکسنگ کو لے کر میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن پہلے جان تو لیں کہ مجھ پر دوسرے ساتھی کرکٹروں کو اکسانے کے آروپ لگے دیں کم سے کم میں نے ملک کو تو نہیں بیچا یہاں تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو بیچا جیل گئے اور پھر آ کر ٹیم میں کرکٹ کھیلنے لگے ان کا سممان کیا گیا میں نے تو کوئی پیسے نہیں کھائے اپنی گلتی بھی سویکار کی دراصل سال دوہزار دس میں محمد آمیر نے انگلنڈ کے خلاف سپاٹ فکسنگ کی تھی دوشی پائے جانے پر محمد آمیر کو چھ مہینے تک انگلنڈ کی جیل میں رہنا پڑا یہی نہیں ان پر پاک سال کا بین بھی لگا لیکن بین ختم ہوتے ہی پیسے کے لیے پاکستان کو دھوکہ دینے والے اس کھلاڑی کی دوبارہ پاک ٹیم میں واپسی ہو گئے اور 36 ٹیسٹ میں 119 وکٹ لینے والے اس 27 سال کے گیندباز نے ٹیسٹ سے سنیاز بھی لے لیا لیکن 61 ٹیسٹ میں 261 وکٹ چٹکانے والے دانش کنیریہ کو پاکستان نے دوبارہ موقع نہیں دیا محمد آمیر جیسے کھلاڑی جب انتراشتری میچ میں فکسنگ کرنے کے باوجود واپسی کرتے ہیں تو کاؤنٹی کرکٹ میں فکسنگ کے بعد دانش کنیریہ کی بھی واپسی سمبھو تھی لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے کبھی اس کھلاڑی پر دھیان نہیں دیا اسی لیے دانش کنیریہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انہیں ہندو ہونے کی سزا ملی تھی